دوستو اگر آپ بھی کورونا ویکسین کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستو کورونا وائرس کی ویکسین دنیا کی پہلی ویکسین ہے جسے اتنی جلدی تیار کیا گیا ہے اس سے پہلے کنٹ مالا روگ یعنی کی ممس کی ویکسین سب سے کم وقت میں تیار کی گئی تھی حالانکہ اس میں بھی چار سال کا سمائے لگا تھا دنیا میں اس پر ہو رہے کام کو دیکھیں تو لوگوں کے استعمال میں لائے جانے سے پہلے ہی دو درجن ویکسین اسی ریس میں ہیں کچھ ویکسین تو اب ٹرائل کے ایڈوانز سٹیج میں بھی پہنچ چکی ہیں کئی دیشوں کے بیچ ویکسین بنانے کو لے کر پرتیس پردہ بھی شروع ہو چکی ہے روس، چین، امریکہ، بریٹین اور بھارت اپنی دیسی ویکسین بنانے کے لگوگ انتم چرڑ میں ہیں ان دیشوں کی کوشش ہے کہ ان کے مقابلے وہ جلدی سے تیار کر دیں یہاں تک کی دوستو روسی راشپتی ولادیمر پوتن نے تو اعلان تک کر دیا کی روس نے دنیا کی پہلی کورونا ویکسین بنا لی ہے گیارہ آگست کو انہوں نے پوری دنیا کو یہ بات بتا دی حالانکہ ان کے اعلان سے دنیا کے باقی دیش بہت زیادہ پروابط نہیں ہوئے اس کا ٹرائل ڈیٹا میں جھول بتایا جارہا ہے اور اس میں پاردرشیتہ کی پوری طرح سے کمی بتائی جارہی ہے اسی لیے روس کے دعوے پر جاتا لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں اسی بھی دوستو کورونا کی ویکسین کو لے کر اب کئی ساری بڑی خوش خبری نکل کر آ رہی ہیں جی ہاں پہلی بڑی خوش خبری کی بات کریں تو وہ ہے کہ امریکہ کی موڈرنہ کمپنی ویکسین بنانے کی ریس میں کافی آنگیں نکل چکی ہے امریکہ میں سب سے پہلے ٹیسٹ کیے گئے کووینڈ نائنٹین کی اس ویکسین کو پہلے دو ٹرائل کے پرینام سے ویگیانک خوش ہیں اب اس ویکسین کی فائنل ٹیسٹنگ چل رہی ہے حال ہی میں آئی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ اس ویکسین نے لوگوں کے ایمیون سسٹم پر ٹھیک ویسا ہی کام کیا ہے جیسا کہ ویکیانکوں کو امید تھی ریسرچ میں اس ویکسین کے کوئی گمبیر دوش پرابہ دیکھنے کو نہیں ملے ہیں حالانکہ اسٹڈی میں شامل آدھے سے زیادہ پرتیبھاگیوں نے فلو جیسے لکشڑ کی شکایت کی جو کی سامانیتہ سبھی طرح کے ویکسین لگنے کے بعد دیکھے جاتے ہیں ان میں تھکان لگنا، سر درد، تھنڈ لگنا، بخار اور انجیکشن لگنے والی جگہ پر درد ہونا عام بات ہے ایسے میں دوستوں اب ایسا دعویٰ کیا جارہا ہے کہ روس کے بعد دنیا کو دوسری کورونا ویرس کی ویکسین امریکہ ہی لا کر دے گا اور دوستوں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہم سبھی کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی کیونکہ امریکہ اور بھارت کے بیچ کے جو رشتے ہیں وہ کافی اچھے ہیں اسی لیے بھارت کو ویکسین ملنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی اسی بات پر دوستوں اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر ہی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کمنٹ میں جائے ہند بھی ضرور لکھئے گا سی این این کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ بائیو ٹیکنلوجی کمپنی موڈرنہ امریکہ کی ایسی پہلی کمپنی ہے جو سمبھاوت کوویڈ نائنٹین ویکسین کے تیسرے چرڑ کے کلینیکل ٹرائل کی پرکریہ سے گجر رہی ہے اس کمپنی کا لکش ہے کہ قریب تیس ہزار والنٹیرز کو ٹرائل میں شامل کیا جائے امریکی سرکار کے شیر سنکرمک روگ وزیشہ کے ڈاکٹر اینثنی فونسی نے کہا کہ چاہیں آپ اسے کیسے بھی لے لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے یہ پرائیو گک ویکسین نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور موڈرنہ انک دورہ مل کر بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ دوستو اگلی بڑی خوشکبری کی بات کریں تو وہ ہے کہ اب سنگاپور کی طرف سے بھی ویکسین کو لے کر ایک سکار آتمک نتیزے سامنے آئے ہیں جہاں سنگاپور میں اکیس سے پچپن ورش کی آئیو کے والنٹیرز کے سمو کو دیج میں ہی وکسٹ کیے جا رہا ہے سمبھاویت کووینڈ نائنٹین ٹی کے کی پہلی خوراک دی گئی ہے لونار کوو نائنٹین نام کے ٹی کے کو ڈیوک نیوز میڈیکل اسکول نے وکسٹ کیا ہے دوا کمپنی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پریشڑ کے پہلے چرڑ میں اکیس سے پچپن ورش کے سوئیم سیوکوں کو پہلی خوراک دی گئی اور اس کے نتیزے پوری طرح سے سکار آتمک آئے ہیں کسی بھی ویکسٹی کو کوئی بھی دکت محسوس نہیں ہوئی ہے ایسے میں دوستوں اب سنگاپور کی ویکسین بھی ریس میں شامل ہو گئی ہے اب دوستوں اگر بات کریں ہم بھارت کی ویکسین کی تو اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اس سال کے انت تک بھارتیوں کو آکسفورڈ ایسٹراجینکا کی کورونا ویکسین مل سکے گی بریٹین کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایسٹراجینکا کمپنی کے سہیوب سے تیار ویکسین کا پہلا اور دوسرا چینل کا ٹرائل سفل رہا ہے اب اس ویکسین کا تیسرا اور انتیم چینل کا ہیومن ٹرائل شروع ہو چکا ہے مہاراش کے پونے میں سرسیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا بھی اس ویکسین کا ساجیدار ہے جو اس کا اتپادن کرے گی اگر سرکار انہیں منظوریت دے دیتی ہے تو یہ بھی پریوک کے لیے جلد ہی اتپادت ہوگا ایسے میں دوستوں اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو کورونا وائرس کی آج کی کچھ بڑی خبریں بتانے والے ہیں جہاں تو چلیے دیکھتے ہیں پہلی بڑی خبر سودیشی ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹ ہوئی تیار ماتر نو سیکنڈ میں ہوگا کورونا ٹیسٹ جہاں دوستو کورونا سنکرمن کی پراتھ مکتہ جانچ کے لیے سودیشی ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹ کی کھوج کا گارے لگ بک پھورا ہو گیا ہے گند پر آدارت اس کٹ کے کلینیکل ٹرائل کی سفلتا کے بعد اب ماس ٹیسٹنگ کی تیاری کی جاری ہے پانچ ٹیبلیٹ والی اس کٹ کو نیشنل ایگری فوڈ بائیو ٹیکنلوجی میں تیار کیا جارہا ہے اس میں پی جی آئی چندگڑ کے ڈاکٹروں کی ٹیم بھی سیوک کر رہی ہے اس ریپیڈ ٹیسٹ کٹ میں پانچ ٹیبلیٹ ہوں گی جنہیں رسوئیوہ گھر میں عام طور پر استعمال ہونے والی مسالوہ خادپدارتوں سے تیار کیا گیا ہے شروعات میں اس کٹ میں استعمال کی گئی چیزوں کو ان کے مول روپ میں لیا گیا تھا اس کے بعد کچھ خامیاں و سوال سامنے آئے تھے جس پر ریسرچ آنے کے بعد لیب میں ان چیزوں کے سوزد ورزن تیار کیے گئے ہیں اور انہیں پانچ الگ الگ ٹیبلیٹ کی شکلیں بھی گئی ہیں اس ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹ سے جانچ کے لیے کسی طرح کا سیمپل لینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کٹ پوری طرح سے گند پر آدارت ہے اس میں پانچ ٹیبلیٹ کا سیٹ ہے ڈاکٹر مہندر وشنوی نے بتایا کہ جو وقتی اس کٹ کی پانچ ٹیبلیٹ کی گند کو محسوس کر سکتا ہے اس میں کورونا کے لکشن نہیں ہے اور کوئی وقتی اگر دو یا اس سے زیادہ ٹیبلیٹ کی گند کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے تو اسے ترند کارنٹین ہونے کے ساتھ ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی ایسے وقتی میں کورونا سنکرمن کی سمبھاونا رہے گی اس ودیشی ریپٹ کٹ کے استعمال سے کوئی بھی وقتی خود میں کورونا سنکرمن کے لکشنوں کو بہچان کر سکے گا ایسے میں دوستوں یہ ہم سبھی کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ اب اتنی آسانی سے کورونا ٹیسٹ کیا جا سکے گا اسی بات پر اس ویڈیو کو ایک لائک تو کہی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کمنٹ میں جیہند بھی ضرور لکھئے گا اب دوستوں اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو وہ ہے کہ کیندری سواست ایوم پریوار کلیان منترالے کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹوں میں نو لاکھ سے ادھے کوویڈ نائنٹین کے پریقشن کیے گئے ہیں اسی دوران دیش میں چوبیس گھنٹے کے دوران نو سو انیاسی مریضوں کی موت ہوئی حال ہی میں کیندری سواستو منترالے اور آئی سی ایم آر کی پریس کانفرنس کے نیتے آئیو کے صدر سے ڈاکٹر پول نے دیش میں فلحال تین کورونا ویکسین پر ہو رہے کام کا اپ ڈیٹ دیا تھا گوڑ طلب ہے کہ اس میں سے ایک ویکسین کے ٹرائل کا تیسرا اور آخری چہرڑ کل سے شروع ہو گیا تھا ڈرکس کنٹرولر آف انڈیا کے انومتی ملنے کے بعد کمپنی سولہ سو والٹیرز پر اس ویکسین کا ٹرائل کر رہی ہے اس کے لیے دیش کے سترہ اسطانوں پر ٹرائل کا انتظام کیا گیا ہے ٹرائل میں شامل ہونے والے کل سولہ سو پرتیبھاگیوں میں سے چار سو پرتیبھاگی ایمیونیٹی کوہرڈ کا عصہ ہوں گے اور ان پر تھری ریشیو ون میں کووشیلڈ کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ دوستوں دیش میں ان دو ویکسین کا بھی ٹرائل اپنے پہلے اور دوسرے چرڑ میں ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی پندرہ آگست کو لال کے لیے سے دیش میں تین کورونا ویکسین کے پریق شرکہ ذکر کیا تھا اب دوستوں بڑھتے ہیں آپ پر اگلی بڑی خبر کی طرف تو وہ نکل کر آ رہی ہے ڈبلو ایچو کی طرف سے جی ہاں ورڈ ہیلتھ اورگنائیجیشن نے کہا ہے کہ دیش کو کورونا وائرس ویکسین کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ان کے انسار دیشوں کو کووینڈ نائنٹین کے پرتی اپنے رسپونس کو بہتر کرنے پر دھیان دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ویکسین پر زیادہ نربھر نہ رہیں کیونکہ شروعات میں زیادہ ڈیمانڈ کے چلتے اس کی پریاد سپلائی نہیں ہو پائے گی سی این این کے انسار میڈیا بریفنگ میں تاکیشی نے کہا ہے کہ جب تک سارے دیش پروٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں کئی سارے دیش سیف نہیں ہیں ہمیں اپنے رسپونس کو بہتر کرنا ہوگا اور اسی پر دھیان دینا ہوگا صرف ویکسین سے امید نہیں لگانی چاہیے اس کے بعد دوستو اب بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور تو وہ ہے کہ کووین نائنٹین ویکسین کی ڈیل کرنے کے لیے بھارت سرکار ایکٹیف ہو گئی ہے دیش میں تین ویکسین کا ٹرائل تو چلی رہا ہے ان کے علاوہ دو اور کمپنیوں یعنی کل پانچ فارما کمپنیوں سے بات کی گئی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ تین دن کے اندر اس کا روڈ میپ دیں اگر ان کی ویکسین کو منظوری ملتی ہے تو کتنی جلدی اور کس قیمت بر ویکسین تیار کر کے دے سکتی ہیں امریکہ بریٹین یوروپین کی طرح بھارت نے بھی ابھی تک کسی کمپنی سے ڈیل نہیں کی ہے لیکن ٹی کا حاصل کرنے کی کوشش میں جھٹ گیا ہے کورونا ٹی کے کو لے کر بنے ایکسپرٹ گروپ نے حال ہی میں دیش کی دگج فارما کمپنیوں کے پرمکوں سے ملاقات کی تھی اسی میٹنگ میں پانچ کمپنیوں سے آنگے کا روڈ میپ تیار کرنے کو کہا گیا ہے دوستو کووینڈ نائنٹین کی ویکسین بنانے کے چھیتر میں بھارت پہلے سے ہی کافی تیزی سے کام کر رہا تھا لیکن اب بھارت سرکار کے اور بھی زیادہ سکریے ہو جانے کے بعد یہ کام اور بھی تیزی سے ہونے لگا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کووینڈ نائنٹین ویکسین کی ڈیل کرنے کے لیے بھارت سرکار ایکٹیو ہو گئی ہے اور لگاتار ہائی لیول بیٹھ کے کی جا رہی ہیں دیش میں تین ویکسین کا ٹرائل تو چل ہی رہا ہے ان کے علاوہ دو اور کمپنیوں یعنی کل پانچ فارما کمپنیوں سے بات ہوئی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ تین دن کے اندر اس کا روڈ میپ دیں اگر ان کی ویکسین کو منظوری ملتی ہے تو کتنی جلدی اور کس قیمت پر ویکسین تیار کر کے دے سکتی ہیں امریکہ بریٹین اور یوریوپین کی طرح بھارت نے بھی ابھی تک کسی کمپنی سے ڈیل نہیں کی ہے مگر ٹی کا حاصل کرنے کی پوری کوشش میں جھٹ گیا ہے کورونا ٹی کے کو لے کر بنے ایکسپرٹ گروپ نے دیش کی دگج فارما کمپنیوں کے پرموکوں سے ملاقات کی تھی اسی میٹنگ میں پانچ کمپنیوں سے آنگے کا روڈ میپ تیار کرنے کو کہا گیا ہے ایسے میں دوستو آپ کورونا کی ویکسین کو لے کر بھارت سرکار بھی کافی تیز ہو گئی ہے بھارت کو ملی بڑی خوشکبری جہاں دوستو بھارت کی کورونا ویکسین کو لے کر ایک بہت ہی اچھی خبر نکل کر آئی ہے جسے سن کر آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گے جہاں بھارت کی ایک ویکسین ہیومن ٹرائل کے انتیم چرڑ میں پہنچ گئی ہے اس میں سفلتہ ملنے کے کچھ سمیں بعد ویکسین عام لوگوں کے لیے اپلپد ہو جائے گی اگر ٹرائل جلد سے جلد پورا کیا جاتا ہے تو اکٹوبر مہینے کے انت تک ہمیں بھارت کی ویکسین دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ منگلوار کو سواس منترالہ اور نیتی آئیوگ نے پریس کانفرینس میں بتایا کہ بھارت میں کورونا کی تین ویکسین وکسٹ کی جارہی ہیں ان میں سے ایک کا تیسرے چرڑ کا ٹرائل آج سے شروع ہو جائے گا